السلام علیکم گوڈ آفٹرنون ویلکم ٹو واتس اپ ٹی وی چینل میں ہوں شاہد خریشی اور آپ دیکھ رہے ہیں آج کا انکٹ تھوڑا سا ٹیکنیکل پرابلم کی وجہ سے ہمارا انکٹ پروگرام آج پچیس منٹ لیٹ ہو آئے جس کے لیے ہم آذرہ چاہتے ہوئے آج کا پروگرام کی شروعات کرتے ہیں آئیے سب سے پہلا عنوان لے لیتے ہیں ایک ڈائلاغ ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں جو شاہد آپ نے آج سے چھبیس سال پہلے سنا تھا اور وہ ڈائلاغ یہ ہے کہ ایک دھکا اور دو بابری کو توڑ دو یہ دھکا یہ ڈائلاغ شاہد آپ کو آج ہمارے انکٹ پروگرام کے ذریعے یاد آ جائے گا چھبیس سال پہلے یہی نعرہ یہی سلوگن بولتے ہوئے بابری مسجد کو شہید کیا گیا تھا اور یہی نعرہ یہی سلوگن پھر سے ریپیٹ ہو رہا ہے بیہار کے اورنگ آباد میں لیٹسٹ فساد بیہار کے اورنگ آباد میں پولیس کی موجودگی میں شر پرسندہ ناصر نے ایک مسجد کے اوپر چڑھ کر حملہ کیا نیشنل فلیک بھگوہ فلیک لگاتے ہوئے دینی کتابوں کو باہر سلک پر پھیکا گیا ایک مدر سے کو بھی آگ لگا دی گئی اورنگ آباد بیہار کا ہم آپ کو بتا دیں پچھلے رام نومی کے شعبہ آدرا جلوس سے یہ فساد شروع آئے اور ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا پولیس کی موجودگی میں مسلمانوں کے عبادت گاؤں پر حملے آئیے دیکھتے ایک نظر موسیقی 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 جایسی را مجھے 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 مقام ہے وہاں پر ایک عالی شان چار سو سالہ خطب شاہی مسجد بند غیر آباد کوئی پرسانیہ نہیں پندرہ اکر آرازی سروے نمبر کے ساتھ میں دے سکتا ہوں آپ کو پندرہ اکر آرازی سروے نمبر پندرہ پندرہ اکر باویز گنٹے بلاو انسان فاؤنڈیشن کے چیئرمن عثمان خان کا جو خطب شاہی مساجد کا دورہ کر کے عوام کے سامنے لارہے ہیں وغبر تک پہنچا رہے ہیں غیر آباد وزید ساری کی ساری پلاتنگ اور پلاتنگ کرنے والے ہمیں سرے فیرست ہمارے مسلمان ہیں آئیے دیکھتے ایک نظر موسیقی 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 سروے نمبر 15 میں آتی 15 اکر 22 گنٹے اس کی زمین ہے میں ہیدر آباد کے پورے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں اس کو سلیم صاحب تک پہنچائیے تاکہ اس کا کام رکے فلوٹز بنا دیئے اور ونچر چل رہا ہے یہ کروڑوں کی زمین ہے کروڑوں کی زمین ہے اور امیڈیٹ اس پہ ایکشن لینا چاہیے ابھی اسمیلی چل رہی ہے ہمارے کیسی آر صاحب وعدہ کرے تھے کہ وقت کی جہداد بچائیں گے اس کو ضرور بچائیے اور آپ خود بھی اس پہ وزٹ کریے سلیم صاحب میرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ یہاں پہ آئیے سروے کریے دیکھئے اس کا اوپر کا اس کا اوپر کا بھی حصہ توڑ دیا گیا ہے شہید کر دیا گیا ہے کیا ہیدر آباد کی عوام گٹکے سر نہیں آسکتی کیا وقت بورد سلیم صاحب گٹکے سر نہیں آسکتے اگر ایسے مسجدوں کو اگر ہم آباد نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم نئے مسجدہ بنا رہے ہیں میری آپ تمام سے اپیل ہے کہ اس کو سلیم صاحب تک پہنچائیے یہ پورے پلوٹس بتائیے یہاں پورے شہراب کے بوٹلہ گندگی ہر وہ چیز ہے یہ پلوٹس کی مارکنگز یہ پلوٹس یہاں پہ پوری پلوٹنگ ہو رہی ہے کیوں نہیں بھگوہ ٹیررسٹ مسجدوں کو توڑیں گے کیوں نہیں بھگوہ ٹیررسٹ مسجدوں سے قرآن مسجد نکال کر پیکیں گے جبکہ ہمارے ہی لوگ اللہ کی جائدات وقف جائدات مساجد کے زمینوں کو پلوٹنگ کر کے بیچ رہے ہیں مسجد جو آباد ہو سکتی ہے آبادی علاقے میں اس مسجد کو بھی غیر آباد کرنے میں ہمارے ہی لوگ سرے پرستے اب ہم کیا بھگوہ ایکسٹریمیسٹ کو کیا بھگوہ فلیگ لگانے والوں پر تحمتے لگائیں گے جبکہ سارا کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہمارے سامنے موجود ہے چلیئے انکٹ کے اگلیا اور آخری عنوان پر چلتے ہیں مجلس بچاو تحریک کے ترجمان جناب امجاد اللہ خان خالد نے بہت ہی اچھی بات کہی ہے وہ ہم بتانا چاہ رہے ہیں بیرسٹ اور اسدودی نویسی صدر مجلس ہائدراباد ایم پی کے دکھتر کے رسم کے ویڈیوز جو جاری ہوئے ہیں کھانے پینے کی حد تک تو ٹھیک ہے اس کا تو جواب دینا ہے اسدودی نویسی کو عوام کو ایسا کہنا ہے امجاد اللہ خان خالد کا لیکن انہوں نے عوام سے بلخصوص تمام لوگوں سے گزارش کی ہے کہ مہربانی کر کے خواتین گوشہ رکھنے والی خواتین کے تصویریں وائرل مت کریے اسد صاحب کی فیملی کے امجاد اللہ خان خالد مجلس بچاو تحریک کے ترجمان کی اپیل آئیے دیکھتے ایک نظر دیکھئے ایک سیاسی خائد اور رہنما جو مذہبی خائد ہوتا ہے خاص طرح پر مسلم کمیونٹی کا اس کی زندگی کھلی کتاب ہوتی ہے سارے لوگ اس کو لیڈر مان کے اس کو فالو کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رول موڈل بنا کر بھیجائے ان کے فالوورز کے لیے ایک طرف پر اسد الدین و ایسی بارہہ اپنے تخاریر میں یہ بولتے ہیں کہ شادی میں استراب مت کریے اور جہز مت مانگیے تاکہ کئی لڑکیاں جو بیٹھے ہوئے ہیں بن بیہائی خاطر پر مسلم کمیونٹی کے پرانے شہر کے کئی لڑکیاں جو ہے ایج اور لڑکس کو مجبوراں شادی کر کے دے دے رہے ہیں ان کی جسم فروش یہ ہو رہی ہے ایک ایسا واقعہ ہے کہ فلکنما کے دامن میں کسی کے گھر میں انکم ٹیکس کا ریڈ ہوتا ہے دو سو کورڈ اوپے سے زائد پیسے گرفتار ہوتے ہیں اور اس کے اطراف میں پچاس ایسے لڑکیاں ہیں جو دس ہزار بیس ہزار کے لیے بیج دیے گئے ہیں گلف میں تو ایسے لیڈر کو چاہیے تھا کہ وہ ایک رول مارڈل بن کر ابرے حالی میں جو دعوت کی گئی یقیناً ان کا پرسنل میٹر ہے میں بھی ان کو مبارک بات دیتا ہوں کہ میں بھی ایک لڑکی کا والد ہوں وہ بھی پانچ لڑکیوں کے والد ہے تو اس میں ایک رول مارڈل بننا چاہیے تھا استراب نہیں کرنا چاہیے تھا اتنی بڑی دعوت کر کے اتنا بڑا شو پٹ اپ کر کے اتنا بڑا پرامٹ شو کر کے کیا پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ کا خود ماضی سب کے سامنے حیدر آباد والوں کے سامنے کہ آپ کے ہی آوازداد کرائے کے مکان میں تھے اور آج اتنی بڑی دعوت آپ کا کیا سورس آف انکم ہے آج عوام اس کا سوال کر رہی ہے رہی بات جو شوشل میڈیا میں جو فوٹوس آ رہے ہیں میں اس کی سبتی سے نندہ کرتا ہوں کہ کسی کے زنانے کے جو فوٹوس شوشل میڈیا میں جو آ رہے ہیں اس کو ہم کو ایسا نہیں بتلانا چاہیے اگر کوئی سیاسی اختلافات میں یہ فوٹوس وائرل کر رہا ہے تو میں اس کی سبتی سے نندہ کرتا ہوں اور تو یہ تھے آج کے ہمارے انکٹ کے مختصر سے امپورٹنٹ انوانا تھوڑا سا ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہمارا پروگرام لیٹ شروع آئے لہذا ہم اس کی معذرت چاہتے ہوئے آج شاید انٹرنیٹ پر بھی ہمارا یوٹیوب کے ذریعے لائیو نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کا کچھ ریزن ہے کیبل کٹنگ وغیرہ خیر اب آج ہم ڈسکس کریں گے عوام سے ہمارے ناظرین سے انکٹ کے کیا وجہ ہے جب غیر آباد مسجدوں کو ہم اپنے گھر کے بازو آباد نہیں کر سکتے تو کیا بیہار کی ویس بنگال کی دوسرے جگہ کی بات کریں گے یہی ہے آج کا ہمارا انوان ہمارے ہی لوگ سرے فیرست ہیں وقف ووٹ کے مسجدات کے جائدادوں کو پلاٹنگ کر کے بیچنے میں تو اب ہم بولنا بیکار ہے چلیے ٹیلی فون سیشن شروع کرتے ہیں پروگرام ویسے بھی لیٹ ہو چکا ہے ہلو جی ہلو والیم سلام بھائی والیم سلام بھائی والیم سلام جی ایجاز خان ساں سلام بھائی ہم شاہد بھائی جو بیہار کا اب وہاں بے تو مسلمان ہے اور یہ موضی کو منٹ کیا کر رہی سمجھ میں نہیں ہے مسلمانوں کو یہ کو جاوان تو دنگے نہیں نماؤں کی فابندی کریے کہاں سے کرتے گھٹکے سر کی مسجد ابھی بتائے ہم خطوب شاہی کی آلی شاہد مسجد غیر آباد پندرہ ایکر آرازی پلاٹنگ کر کے بیچ دے رہے ہمارے ہی لوگ سرے پھرستے پلاٹنگ کر دے میں اور وہی مسلمان آئے کی فرخہ پرست طاقتوں کو سپورٹ کر رہے ہیں اب جو ہے ہمارے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں بڑے دل کھول کر وہ پارٹیوں کو جواب دینے کی ضرورت ہے غریب مظلوم مسلمانوں کو انسانوں کو بالخصوص سیکلر ہندوستانیوں کو ہلو جی والیم سلام بھئی والیم سلام اور رحمت اللہ جی ایوب صاحب کیسے ہیں الحمدلہ بلکل چھبیس سال بعد میں تو سنا ہوں ایک دھکا اور دو بابری کو توڑ دو جو نارا تھا اب وہی نارا سنائی دے رہا ہے بی آر میں ایک دھکا اور دو مسجد کو توڑ دو تشکمار کی فرسکر ơi بچ سام jako جو 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 جس ایک دھ Holy دانگواج نہیں کہاں سے آتا صاحب کہاں سے آتے ہیں مطلب پرست ہے سب لوگ سب اپنی دال روٹی کھچڑے کی چکر میں سب اپنی دال روٹی عوام پریشان ہو رہے ہیں غریب عوام اللہ خیر سلیم صاحب بھی میں سمجھتا ہوں کسی کے اشاروں پر ناچنا شروع کر دیئے ہیں اپنے خود سے ڈیسیشن نہیں لے سکتے مطلب پریشان ہو رہے ہیں دیا دیا میجر نہیں ہے کچھ پرسو رات کا واقع ہے اس کی ہے یہ آبا ہماری غلطی میں ایوب صاحب ہم لوگ نماز نہیں پڑ رہے ہیں ہم لوگ مسجدوں کو غیر آباد کر رہے ہیں تو لوگوں کو کیا الزام لگائیں گے ہم یہ سمجھ رہے ہیں السلام علیکم وعلیکم سلام باسد صاحب کیسے ہیں اللہ کا کرم صاحب و جس کمار یہ بیجر دی کے آلہ کار بن گیا ہے ہم یہ آلہ دوری ہے یہ آلہ دوری ہے یہاں پر بھی چاہے یہاں پر بھی ایسا وہ آلہ چل رہی بلکل راجہ سنگھے سے اس کا دل بڑا ہویا یہاں کیا لگا ہے کہ راجہ سنگھے خلاف بہت کے سشید نہیں ہوتا دھمکی بھی دے رہے ہیں راجہ سنگھے چھےڑوں مت مجھے اگر شاہد یہاں تو تاہی تھا میں تو جیل جانے جائے آرہا اس کا تو مرے کرتا تھا نہیں نہیں اس کو اہمیت نہیں دے رہے ہیں تو ہی ریٹ میں اپنے رے ہیں ہم آدھ کر دیا راہ گو کرتا نہیں ہے راہ اس سے راہ اس میں راہ بلہ تو بل نہیں را راہ نو بہت سار راہ سنگھ gapلہ تو پول آپ اور ہم کیوں بول رہے ہیں ہیں راہ ری했어요 بلکل دیکھیں گے اللہ خیر کرے کیا ہے ورحال وہی تو میں کہہ رہا ہوں باست صاحب کہ جب ہم نے مسجدیں چھوڑ دیئے جب ہم نے قرآن عدیث چھوڑ دیئے تو اب یہ بھگوا طاقتیں جا کر مسجدوں پر خبزیں تو کریں گے پولیس کی موجودگی میں دیکھئے آپ پولیس کی موجودگی میں وہاں پر کیا ہو رہا ہے بی آر میں ہم نے بتایا ہے ہلو والیکم سلام جی والم سلام علیکم جی والم دلالہ جی والم دلالہ دیکھیں آپ کو جو خینا جو جول رہے گاؤں بات لے رہے انہوں نے اتکا چالنجز کردے بچکے بھگے نکال سے بلکے انہوں نے امہا اتکا دو چھلائی کیا کریں کگا ہمیں شہربے ایک استعمالہ دودھتا نہیں پیئے البدا گوڑم باپی والکوٹ سنا میں لگا دودھتا نہیں پیائے جی 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 جela جی 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 جا تو پوچھنا کون پوچھنا ہے پوچھنے والے ہی تو سپورٹ کر رہے ہیں ماتا جی پوچھنے والے ہی تو سپورٹ کر رہے ہیں اب ہم کیا پوچھیں گے ہم تو صرف بتائیں گے ہمارا کام ہے بتانا پوچھنا جس کا کام ہے وہ لوگ پوچھے نہیں پوچھیں گے تو آب ہم کو جواب دے 2,021 خریب آرہا ہے اب ہم زیادہ بولنگے آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہلاو والیکم سلام بھائی 22 years جی ہاں جی وہ ٹیکنیکل پرابلم آج صبح سے ہمارے ہاں بہت چل رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے کہ ہمارے جو منی لینڈرز بھائی ہیں نا جو سوٹھ ہو رہے ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں ہمارے کیبولیں وغیرہ کٹ کروا دے رہے راتوں کے ٹائم پہ باہر سے وانٹیڈلی اب یوٹیوب پہ ساری دنیا اللہ الحمدللہ دیکھ رہی ہے ہمارا پروگرام یہاں پر بند کر آنے کی کوشش کی گئی نہیں ہو رہا تو یوٹیوب کے ذریعے ساری دنیا میں جا رہا ہے پروگرام تو اب وہ بھی جلن اللہ تعالی ہے اسی لیے اب اب آپ آن لائن ہو گیا ہے شاید میں سمجھتا ہوں کیبل وغیرہ کچھ آ گیا ہے تو اس میں جی بتائیے جیہاں نوٹیفیکیشن آ گیا ہے اپریل میں میں الیکشن ہے اور ہم لوگ اترا پردش کے مسلمانوں کے خاندار بنے میں ہیں بھی کیونکہ ان کے اوپر جو جو بھی ظلم ہو رہا ہوں پہ میں اپنا آپ کو بھی اس کا ایک لیمیتر سمجھ رہا ہوں تو سوہ رہسان ہو رہا ہو سکتا کیونکہ ہم رہے بر اور رہے جن میں پہلے ہی تک محسوس کر لیتے تو شاید وہاں کہ مسلمان اتنی عذیت کی زیادہ بھی نہیں دیتے بلکل بلکل اور ہم کو یہ بھی محسوس کرنا ہوں کرنا ٹک کے مسلمانوں کو کیا ہم وہی سی زندگی گزارنے پر مصبول کریں گے بیچہ کہ دل پردش کے مسلمان زیرے نہیں میں سمجھتا ہوں میرا جانتا خیال ہے بھئی کرنا ٹک میں میں کام بھی کر چکا ہوں وہاں کے مسلمان بہت ہی بہت اشار ہے بہت اشار ہے بہت اشار ہے میں بھی چاہ رہا ہوں کہ کوئی بھی جیتا ہو لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ہو اگر کالا چور بھی ہو بھی جیتے بہت 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 شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت مجھے جہاں تک میرا ریڈنگ ہے تجربہ ہے میں بھی کام کر چکا ہوں بہت کا مسلمان بہت ہی شارپ ہے بھائی ہر چیز کو دیکھ کر چلتا ہے ہلو اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ والیکم سلام و رحمت اللہ برکاتہ بھائی ہسی وجہ لکھ سے دیکھ ساکتا ہے سلام علیکم رحمت اللہ بھائی ہی بھائی ہمارت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بمہت بہت شکریہ بہت شکریہ بھائی ہی کہے کہ اپنے پتھانت کے لوگاں کہے کہ وہ سنگو کر رہے لیڈا اور لیڈاں ملکے وہ سنگو کر رہے جسرے سے نہیں کرنا سکرے جی جی صحیح ہے چلیے کوشش کریں گے برال چھوڑا چھوڑا ملکے گواں بات لیا بول رہے ہیں ہمارے بھائی شاید ہو سکتا ہے بھائی بھوگر زوڑنگ رکنا چاہیے ہلو اسلام علیکم سلام جی الحمدللہ اللہ کا شکریہ ملا تھوڑا صبر کریں تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ صبر کا پھل میٹا ہوتا ہے نہیں یہ بدماشیاں ہو رہی ہیں ہمارے ساتھ لیکن وقت قریب آگیا ہے بے فکر رہی ہے آپ انشاءاللہ دعا کرتے رہیے دعا کریے بس بہت آپ جیسے چاہنے والوں کو ایسا محسوس ہو رہا جو نا چاہنے والے ہمارے زیادہ چاہنے والے جو ہے نا اب تو یوٹیوب کے بھی لینہ کٹ کر آجے رہے خیر چلیے دعا کریں تھوڑا صبر کریں تھوڑا صبر کریں انشاءاللہ بہت جلد آجائے گا ہمارے چلیے دعا کریں تھوڑا صبر کریں تھوڑا صبر کریں تھوڑا صبر کریں بس صبر کا پھل میٹا ہوتا ہے اللہ کے پاس دے رہے اندھیر نہیں ہلو کیا ہوا صاحب یوٹیوب ہمارا چینل چالو ہوا یا نہیں ہماری ٹیکنیکل ہمارے ٹیم ہلو جی بھلئے اوہ پہلے سے پرابلم چل رہا ہے یوٹیوب بغیرہ انٹرنیٹ کیبل اب ٹیلی فون لائن میں بھی پرابلم ہلو جی سلام علیکم علیکم سلام کیسے ہیں خیصر صاحب الحمدللہ آج کا تو بڑا اچھا عنوان ہے مسلمانوں کو عبرت حاصل کرنے کا آب نائنٹی ٹو میں جو نعرہ ہم نے سنا تھا نائنٹی ٹو میں جو نعرہ ہم نے سنا تھا ایک دھکا اور دو بابری کو توڑ دو وہی نعرہ بیہار میں ریپیٹ ہو رہا ہے آج تو میں مسلمانوں کی بے ہیسی پہ ہمارے ناظرین کو کچھ احساس دلانا چاہتا ہوں آج ارشاد اس کے لئے آج کچھ نصر میں بولوں گا میں شاہری چھوڑ کے جی بولیے اس میں آگے کچھ افبال صاحب کہہ کر بلکل مختصر کر کے بورا ہوں میں ناظرین مجھے مسلمانوں کی بے ہیسی اور حالات سے آدم واقعیت کی ایک پر بے انتہا افسوس ہوتا ہے اس قوم کو اللہ نے اسے بیش کھمتی توفوں سے نواز آ انہوں نے اس کی خدر نہ کی لہذا اللہ نے ان میں برجزیدہ شخصیتوں کو بھیجنا بنجر دیا جس جو ہی اس قوم صرف نعروں میں گم ہے آج حجر آباد میں لوگ سید خلیلہ حسینی مرہوں کو نہیں پر جانتے جس نے انوار دارو سلام مسلمانوں کو دلانے کے لیے سب سے پہلے پہل کی اور وہ مسلمانوں کو ملا اچھ شخص نے جانا تحریک میں صفحہ اول میں خیر کر 1969 میں اس آف کے چیف منسٹر برامان ریٹی صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں داننے کی جورت تھی آج کیسیار صاحب کو اور ڈپٹی سیم صاحب کو معلوم نہیں خلیلہ حسینی کونتے یہ شخص نے ان معلوم کالج کو آج اس مقام پر لائیا ان کی شمع روشن کی مسلمانوں میں وہ لوگ جانوا بہدر یارز جنگ کا نام بھی نہیں جانتے وہ آج سونے کے پانی سے ہاتھ دھوتے ہیں چہرے دھوتے ہیں کہ محفی لوگ کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ سعودی عرب میں کوئی مہمان جعوت ہو رہی یہ مختصر ان اس لئے کہوں گا جو اپنی پسواندگی کی بنا پر پوری دنیا میں جانی جا رہی ہے آج ہاتھ میں حکومتوں کے سامنے بھید مانگنے کے لئے اڑھے ہوئے ہیں جن کے ہاتھ اور اس کے جو اپنے آپ کو شدیل کا شدیل قائم کے لئے خواب رہے ہیں آج اس خائم قوم کے رہنماوں کے بعد جو بے ترپا دولت جو لٹ رہی ہے دیکھنے کے خابل ہے آپ دیکھیں گے تو دعوتوں کو جو ہے میں دیکھا ہوں دیگی پہ میں اپنی گفتر کو ختم کرتے ہیں میں اللہمہ عربال صاحب کے نشارت سے سہارا لیتا ہوں میں اس میں توڑی کی ترمین کیا ہوں میں یہ مسلمان کے دل سے نکلے لیے کہا ہے جس کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ہم کو تو مویسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم جس کے چاہیے گا جو ہے ہم کو تو مویسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر رہبر کا بجلی کے چھلا روتے ہیں نظرانہ نہیں ہے سودھ ہے پیرانے حرم کا نظرانہ نہیں ہے سودھ ہے پیرانے حرم کا اور پھر خیل پانوس کے اندر ہے مہا جن پانوس فریب اور گھوکے کو بولتے ہیں پانوس فریب اور پھر خیل پانوس کے اندر ہے مہا جن میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زالوں کے تصور روح میں ہے خوابوں کے نشمن زاق کوبوں کو کہتے ہیں اور شاہین کو کہتے ہیں اب شاہین بھی جو ہے جو پہاروں پر رہنے والا وہ بھی جو ہے کووے کے اس غسلے میں ہندے دیکھے اس کو کووے سیکھ رہا ہے میراس میں آئی ہے انہیں مسند ارشاد زالوں کے تصور روح میں ہے خوابوں کے نشمن اب ہندوستان کے اور دوسری خوابوں کے لوگوں کا دور زیادہ خواب کروں گا میں لادوں میں ایک انہیں دورائے پہلا ہوئے تھے جو وہاں کے سیئم تھے گوپلے میں رہتے تھے اور سیٹھیک اسمبلی میں آتے تھے چیف منسٹر ہونے کے باوجود اس کے بعد بردو حال حال میں دیکھئے ملو اور ارمہ آلی میں بھیجتی شکست کھا گئے وہاں کے جو ہے بہت غریب پہل سے رہنے والے سیئم تھا وہ بھی جو ہے بلکل سائیکل پہ آکے کوئی سنخواہ تک میں لے تھے ان کو خون نہیں پرچان سچی تو ہاں ہونچی طرح حال بہدر شاستری صاحب کو بھی لے لیجے آپ وہ بھی ہونچی طریقہ رہے ہیں امجے عبدالکلام تھا تو بھی لے لیجے آپ لیکن آج ان لوگ کو پہچاننے والا جاننے والا کوئی بھی نہیں ہے وہ ان کے نام سے جو ہے نوجوان قوم جب امان قوم میں بھی نوجوان جو ہے جب تک کہ اپنے گزرگوں سے واقع تارتل نہیں اور ان کے تاریت کو جانگوش کر چھوایا جا رہا ہے تو یہ شکوا ہے ہماری قوم سے بلکل سلمانوں آپ کھولو اور جو ہے ان لوگوں اتحاد کرو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جسیرہ سے صحیح عبا پہ جل کر قوم کو دیئے بہدر یارجنگ مرہوم مجلس اتحاد المسلمین کی جو غیر فیاضی تھی جس کا سیاست سے کوئی تعلق تمام فرقوں کو ایک جگہ جمع کیا دارو سلام نام رکھ کے جی ان کا نام لینے والا جاننے والا کوئی نہیں ہے ہیدر آباد میں بلکل بس یہ بہت خطیق ہوتی ہے شاید صاحب آپ سے بزارش ہے ایک دن کبھی آپ جو ہے ان ہیروز کے تعلق سے دن منائیے کبھی بہدر یارجنگ مرہوم ہے علیلہ حسینی صاحب ہے انشاءاللہ جو حالی ہاتھ کے لئے بھی کچھ نہیں چھوڑے لو انشاءاللہ خیزر صاحب بہت ضروری ضرور کرو بہت بہت شکریہ برحال چلیئے ویسے وقت ہو چلا ہے انکر پروگرام ختم کرنے کا آج تھوڑا تاغر سے شروع ہوا ہے ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ایک لاسٹ کارل لے لیتے ہیں ہلو اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی ہلو اوہ لاسٹ کارل بھی ڈراپ چلیئے تو برحال آج ہمارا جو پروگرام ہے یوٹیوب پہ کچھ دیر بعد اپلوٹ کر دیا جائے گا ضرور دیکھ لیجئے اور مجھے آج کے لیے دیجئے اجازت اللہ حافظ جائے